اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں محید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کر رہے ہیں سوپر ایشیا کے گیزر کی سوپر ایشیا انسٹینٹ گیس وارٹر ہیٹر جس کا مارڈل نمبر ہے جی ایچ ٹو زیرو سکس سب سے پہلے آ جاتا ہمیں اس کے مارڈل نمبر پہ اس کا مارڈل نمبر ہے جی جی ایچ ٹو زیرو سکس انسٹینٹ گیس وارٹر ہیٹر ہے یہ سوپر ایشیا کمپنی کا سب سے پہلے باکس کے اوپر اس کا یہ مارڈل نمبر لکھا ہوئے اس کے درمیان میں جو ہے جو نیٹ کی ڈائیگرام بنائی گئی ہے اس کے نیچے اس کا سریز کا بتایا گیا ہے کہ یہ کوئک سریز کا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ الپی جی کہیں یعنی نیچرل گیس ہے جو این جی گیس ہے اس پر یہ نہیں چلے گا اس کے نیچے انہوں نے سوپر ایشیا کا جو ہے مونوگرام بنایا ہے اور یہ نیچے انہوں نے ڈیوہ واٹر ہیٹر ہے انسانٹ ڈیوہ واٹر ہیں اس کا مرن بے سکتے ہیں اس کے بعد سیریز ہے جو اس کے بعد سیریز ہے اس کے لیچے لیسے ایک لکھے نیچے لکافی چاہے ہیں کہ آپ کو بتا جیچے چیز لکھی رہی ہے جب سا پہلے لکھا ہے کہ آرومیٹک سسٹم میں اس کا جانے کے جو یہ جو ہے آٹومیٹیکلی ہی کام کرے گا یعنی کہ جیسے ہی آپ اسنے کا ٹیپ کھولو گے پانی کھولو گے یہ خود بخود چل جائے گا جیسے ہی آپ ٹیپ بند گیا اس کے اندر سے پانی کا سرکلیشن بند ہوگی یہ خود بخود ہی بند ہو جائے گا آپ کو گیزر کو بار بار آن کرنے یا بند کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اس کے نیچے انہوں نے بتایا ہے جی ایک سر در تین نوبز لگی ہوئی ہیں ڈیوائس اس کے اندر کو لگائی ہے جو اس کو آگ بھکڑا لگانے کے لیے کسی مسئلے کو کانٹرول کرنے کے اس کے اندر کوئی ڈیوائس مجھلے لگائی ہے اور اور ہیٹ سنسور ہوتے لگایا اس کے اندر کے اگر اس کی جو ہیٹ ہے وہ اس کے جو آپ نے سیٹ کے گزر جیسے یادہ ہوگا جو یا سینسر کرے گا اور آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گا جن کے اندر سے پانی سرکولیٹ کر کے آتا ہے گرم ہو کے آتا ہے وہ جو پانی کا پریشر کام ہو جائے گیس کا پریشر کام ہو جائے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے یہ لیک ہے کہ اگر پانی کا یا گیس کا تو یہ صحیح کام کرے گا میں اس کی انبوکسنگ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسا کام کرتا ہے اس کو آپ کے مکمل اس کا جو ریویو ہے وہ کرواؤں گا کس کام کیلئے استعمال ہوتا ہے کس کام کیس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے انبوکسنگ میں نے اس کی کر لی ہے اس کے اندر جو سمال نکلتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ساب سے پہلے یہ اس کے اندر جو ہیں دو پائپ دیئے ہیں کمپنی نے جو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کے جاتے ہیں پانی والی ٹینکی کے ساتھ یہ جو آپ ٹیل بغیر ہے اس کے ساتھ جو پنیکٹ کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گے یہ دو پائپ ہیں اس کے اور اس کے ساتھ یہ انہوں نے ایک ورانٹی کارڈ اس کا دیا ہے جو اس کی ورانٹی ہے یہ اس کا ورانٹی کارڈ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ انہوں نے اس کی بک دیا ہے یوزر مینویل ہے جس کے اندر اس کے انسٹرکشنز وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اپنے کیسے استعمال کرنا ہے یا اس کو اپنے کیس طرح سے فکر کرنا ہے دیوار پہ کس طرح سے ہمیں اس کو لگانا ہے اور اس کے ساتھ یہ انہوں نے کچھ ناٹ پولٹ وغیرہ دی ہیں جو اس کو دیوار پہ ہنگ کرنے کے لیے دیو استعمال ہوتے ہیں باکس کی طرح اس کے اوپر بھی سب سے اوپر جو ہے اس کا منوگرام بنا ہوئے اس اوپر ایشیا اس کے نیچے سریز کا بتایا ہے اور اس کے نیچے اس کا جو ہے مادل نمبر لکھا ہوئے اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ یہ اپ ڈو سیونٹی پرسنٹ انرجی سیور ہے یا کہ دوسروں کے نسبہ جو ہے یہ مادل جو ہے کمپنی کا یہ سیونٹی پرسنٹ انرجی ایفیشنٹ ہے اس کے نیچے انہوں نے بتایا کہ یہ ایل پی جی پر چلے گا ہے این جی جو گریل ہماری گیس ہوتا ہے نیچرل گیس اس پر یہ نہیں چلے گا یہ سرنڈر والی گیس ہوتی ہے ایل پی جی یہ اس پر چلے گا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ لیٹر اور کپیسٹک بتایا ہے سکس لیٹر اور اس کے ساتھ نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ سوپر ایشیا کے جو انسٹینٹ وارٹر ہیٹر کا ہے اس کو جو ہے بند کچن میں یا واش روم کے اندر جو بند ہوگا اس کے اندر ہرگز نہ لگائیں اس کی تنصیب ہے ہمیشہ کھلی اور سایہ دار جگہ پر کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ حاصل سے بچایا جاتا کہ ان کو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے اس لیے آپ نے اس کو جو ہے کسی بند جگہ پر نہیں لگانا اور سایہ دار جگہ پر لگانا ہے اس کے لیے یہ جگہ دیا جان سے ہمیں اس کے جو ہے فلاہم کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے یہ جو ہے تین نوبز بغیرہ دیئے ہوگئے ہیں جو باہر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نوبز یہ پہلی جو کہ نوب ہے یہ انہوں نے گیس کے لیے دیا ہے گیس کا پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے منیمم اور میکسیمم کے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ دوسری یہ انہوں نے واٹر کے لیے دیا ہے جو پانی کا ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور تیسے جو ہے یہ باہر انہوں نے فلاہم کے لیے دیا ہے جو اس کا ٹمپریچر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیا ہے جنہا کہ کتنے ٹمپریچر ہمیں چاہیے ہوگا ہم اس حصہ سے اس کو جو ہے سیٹ کر لیں گے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے جو ہے نیچے والا حصہ پر نیچے والا حصہ پر سب سے پہلے انہوں نے ایک تو یہ باکس دی ہے اس کے اندر جو ہے سیلڈ ڈالیں گے بڑے سیلڈ ہوتے ہیں ان سیلڈوں کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی خود پر خود کام کرتا ہے خود ہی آگ پکڑے گا خود ہی چلے گا خود ہی باندھ ہوگا یہ ان سیلڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے دو سیلڈ ڈالنے ہیں اور اس کے ساتھ یہ پائپ جو جگہ بنائی ہے انہوں نے یہ انہوں نے بنایا ہے ہم نے اس جگہ پر دینا ہے اس کے ساتھ یہ اوپر ہانے یہ بٹن لکھا ہوا ہے کول اور ہارٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہارٹ پر ہوگا تو گیدر آن ہو جائے گا آپ کی جو گیدر آن ہو جائے گا گرم پانی ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا اور کول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تھنڈا پانی دے گا جو ایسا ہمارا نارمال پانی آ رہا ہوگا ویسا ہی گیدر کے اندر سے ہو کے آ جائے گا اب اس کے میں آپ کو دوسری سائٹ چیک کرواتا ہوں اس سائٹ پر یہ سٹیکر لگا ہوئے جس کا درہ اس کا پرو ڈاکٹر کا مرڈل نمبر لکھا ہے گیس کی ٹائپ لکھی ہے ایل پی جی انجی جو ہے گیس کا پریشر کا لکھا ہوا ہے اس کے اور گیس سویٹویل واٹر پریشر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو اس کو ہمیں سیریل نمبر دیکھنا کہ مل جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا انسٹینٹ وارٹ ہیٹر کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہ جیسے ہی ہمارے پانی والے نل کو یہ ٹائپ کو کھولتے ہیں تو جو پانی آتا ہے وہ فوراں ہی ہمیں گرم پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے ہم نواز ناربنی گیدر کے لیے پانی گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ دو تین گھنٹے اس کے لیے ہمیں جیسے ہی ہم پانی کو کھولیں گے ٹائپ کو کھولیں گے فورا نہیں ہمیں پانی جو ہے وہ گرم ملنا شروع ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو کپیسٹی ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہو جیسے جو چھے لیٹر کپیسٹی کمتی نہیں بتائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر سے جو ہے ایک منٹ کے اندر چھے لیٹر پانی جائے وہ سرکولیٹ کرے گا یعنی کہ ایک منٹ کے اندر چھے لیٹر پانی جائے وہ آپ کو گرم کر دے گا اسی طرح اس کے دو اور میڈلز ہوتے ہیں جس میں ایک آٹھ لیٹر والا ہے اور دوسرا دس لیٹر والا ہے اور میرے خواہد میں بارہ لیٹر والا بھی ہو گا ان کا بھی اسی طرح کہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو آٹھ لٹر والا ہے وہ ایک منٹ میں آٹھ لٹر پانی گرام کرے گا جو دس والا ہے وہ ایک منٹ میں دس لٹر پانی گرام کرے گا اگر ہم اس کی گرانٹی کی بات کریں تو ایک سال کی جو ہے کمپنین اس کی برانٹی دی ہوئی ہے اور اس کا جو پرائس ہے جو اس کا ریٹ ہے وہ آپ کو مارگریٹ سے کم سے کم یہ مل جائے گا تقیبن گیارہ ہزار روپے میں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل نائنٹی ٹو الیکٹرونکس کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈکٹر کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ